بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسے لگایا جینے میں جی ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بولا گئے یہ ذکر حسین رحمت کا امیر کہتے ہیں جسے قرآن مبین دنیا کے سب نغمیں سیکھ لیے دنیا کے سب نغمیں سیکھ لیے اکبا کا تران بھول گئے جس دور پہ نازان تھی دنیا اب ہم وہ زمان بھول گئے اغیار کا جادو اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے مسلمان دنیا بھی تماشا ہی رہ گئے ہر بندہ اپنا تماشا بھی کر دائے ایک وقت سی مسلمانہ نو دیکھ کے کفار کم جان دے سن انہاں دیاں لطاں کم جان دیاں سن انہیں ایک وقت ہے کفار مسلمانہ نو سمجھ دی کوج نہیں گاجر مولی طرح کٹ رہنے ازاد کشمیر دی اندر بڑی برب بمباری ہو رہی ہے بہت زیادہ شہید ہو رہے نے دعا کرو اللہ ازاد کشمیرے یا جمہو کشمیرے اللہ مسلمانہ دی غیبی مداد فرمائے او تے چھڑو ساڑھے اپنے پاکستانے چال کی ہو گیا ہے چند دین ہوئے نے دو ٹائی سال دی بچی نز جاتی ہو دی مان نل این جی گینگ ریپ اللہ اکبر اللہ دی قسم رونا ہندہ ہے مسلمان تماشا بان چکے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے اپس میں تو لڑنا یاد رہا دشمن سے ٹکرانا بھول گئے ہر قسم دی ہم دو سنا کبریائی بزرگی وحدانیت علوہیت ربوبیت یکتائی تنہائی اللہ وحدہو لا شریک دی ذات با برکات واسطے خاصے جو کل کائنات دا خالک مالک رازک داتا مشکل کشا حاجت روا فعال لی ما جورید اور الا کل شیئین قدیرے لا تعداد بے شمار انگین بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے رہبر رہنما جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکات مقدس و متحر تہون کافی دیر تو ما شاء اللہ بیٹھے ہو اللہ تو انو سارے انو جی میں ایتھے جمع ہو مکے بھی جمع کرے آمین مدینے بھی جمع فرمائے آمین نبی دے ہاؤس دے بھی جمع فرمائے آمین نبی دے مائیت اندر اللہ جنت چھوی جمع فرمائے آمین ای ڈی پیاری محفل سجائیے مولانا حافظ ارشد محمدی صاحب نے پائی مولانا رئیس ربانی صاحب مسجد دکاری صاحب مولانا ابو سفیان صاحب پائی انام اللہ محمدی صاحب مولانا منور صاحب منیورمان منور صاحب اللہ تعالی انا دے والدے محترم جنت چھوی جمع آمین اللہ مقام عطا فرمائے قبر جنت دے بغات چھو باغ بنائے اور اللہ تواڑے سارے اندیاں مین تا قبول فرمائے آمین اللہ انا بچیاں نو دین دا دائی عالم مبلغ بنائے اے بھی مولوی بانکے تقریر کردے ہونتے ہیں نا دے سامنے بچے بے کے شور کرن پھر انا پتا لگے کی پاہوے کے دیئے ملدتیاں نہیں لگ جاندے نا اللہ انا دین دا بڑا دائی بنائے بڑا مبلغ بنائے اور اللہ تعالی سب دیا مین تا مقبول و منظور فرمائے جب تک زندہ رکھے اسلام تے اللہ خاتمہ ایمان تے کردے خاتمہ خیرتے کردے بس اے دعا کریا کرو ضرور کریا کرو اپنی دعا دی اندر کہ اللہ خاتمہ خیرتے ایمان تے کردے جدو دنیا تو جائیے اللہ اپنے اپنی رحمت فرما کے اپنی رحمت فرما کے کلمہ نصیب فرما دے لو سات عمل دسنے نے کنے ہیں سات عمل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس ہے سات عمل دسنے نے جنا امنا دینال اللہ بغیر حساب تو ڈریکٹ سلامتی نال جنت دا داخلہ تا کر چلے نبی پاک دی محبت بھی لبے گی اللہ دی محبت بھی لبے گی خالق کائنات دی جنہوں محبت لب جے بولو کسے شایدی لوڑ رہ جاندی کسے شایدی لوڑ نہیں رہ جاندی تے ویچ ویچ اسی اپنے نبی دی شان مقام مرتبے دیاں گلنہ کرانگے کیونکہ لوگ کی گالان سانو بڑیاں کر دینے آلہ اغلے دن گالان پر یہاں بڑیاں اسی اپنے آپ تے گالان پر داشت کر لماں گے پائی سانو گالان کڈی جا اللہ تینو جزائے خیر دے اللہ تینو دہدہ ویچ یہی کہہ سکنے نا تے جہاد نا دور دور دا تلق نہیں تے نا امیر المجاہدین انہوں نے کہا اکھو دس انا دے نا نور پری اکھو دس انا دے نا نور پری سانو کوئی اختلاف نہیں جنیا مرضی گالان کٹ جاؤ لیکن جدو واری شاعر اسلام دی آئے گی بولو اسی بردائیت کر سکتے اسی بردائیت نہیں کر سکتے کہ دیو بندی ہے بریلوی ہے اہل حدیث ہے بابی جنو آن دینے اور سارے ہاں دی اذان تے بولو ایکی ہے نا کیوں پائیدی اذان ایکی ہے کہ نہیں بول چڑھو بول چڑھو حفظ عبدالشکور صاحب نے تو انہوں نہیں بلایا تے نا مولانا منیبورمان صاحب نے بلایا پر میں تو انہوں تھوڑا تھوڑا بلانا ہے تھوڑا جگہ آگے رکھنا ہے کیونکہ ساتھ عمل دست نہیں تے بعد سننے مینے تو آڑے گلو انشاءاللہ الرحمان تے بڑی توجہ فرماؤ نبی پاک دی عظمت اور شان دی اللہ سانو نبی پاک دی عظمت مند کے تے صیرت تے چلن دی تو فیق عطا فرماؤ دے آؤ پا لیکھے دور کر لاؤ اپنے اسی کی کہنا چاہنے ہیں سادھا نبی سانو جان تمی پیارا جنو جنو پیارا ناؤ بولے دوجہ پاک ہمیں چوپ کہا رہو ہے پتہ لگنا چاہی دے پتہ لگنا چاہی دے ایسی نبی پاک نو ماننے آ اور سادھا کی دا تے داوہ تے وے جیڑا نبی نو نہیں مانداؤ پکا بھائی مانے پرلے درجے دا احمق پاگلے جاہلے اجہلے مجھولے چبلے چبلاتے کھاچ اللہ کلے کھاچ اللہ کلے چبلے تے جیڑا نبی دی سنت انو نہیں مانداؤ جیڑا شائر اسلام انو اینج جناب بڑی نفر عبدی نگانال دیکھ دا ہے اور سادھا کی دائے وے رب کعبہ دی قسمے اے وہ بندہ پورا مومن بھی بولو سکتا ایمان دار بولو سکتا ایمان دار تا ہوئے گا یہ نبینا محبت دا دعوی ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور دعا کرو اللہ عملی طورتیں دیتے عمل کرندی بھی توفیق عطا فرمائے آو درہ توجہ فرماؤ سادھا نبی سانو جان تو ہی پیارا تے جنو سارا جگ جان دا سادھا نبی اکری مل کے سما بن جائے تو سا کہنے جنو سارا جگ جان دا پھر اپنا کام شروع کریے اللہ خو اللہ 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 دے معبود پیغمبر علی صلات و السلام دی شان عظمت مقام اور مرتبہ اہلِ حدیث تے گلی گلی نگر نگر کریا کریا بستی بستی کچا کچا اہلِ حدیث یوت فور زیلے دے اندر پینڈ پینڈ گاؤں گو بستی بستی اندر جا کے لوگو تو آڈے پلے کے دور کر رہے نے لوگ آڈے پلے کے دور کر رہے نے سادھا ایمان تے سادھا عقیدہ کیے اللہ خو اللہ اللہ سادھا نبی سانو جان تم ہی پیارا تے جنو سارا جگ جان دا سادھا عقیدہ کیے پائی ارشل صاحب توجہ فرمایا مولانا رئیس ربانی صاحب سادھا عقیدہ تے منحج کیے دعوت کیے سونے نبی بینا ہونا نہیں گزارا سونے آقا بینا سونے مکی مدنی بینا ہونا نہیں گزارا تے جنو سارا جگ جان دا سادھا نبی سانو جان تم ہی پیارا تے جنو سارا جگ جان دا حضرات بجو فرمایا جے اللہ پاغ دا قرآن بڑا پیارا اعلان فرما رئے اللہ فرما دے نیا ایوہاں نبیو انہاں ارسل ناکا شاہدان و مبشران و نزیرہ و دائیا الاللہ بی ازنی و سراجم منی را اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دیا صفتہ بیان فرمایا اپنے نبی دیا صفاتہ تذکرہ فرمایا فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر اساں توا نو نبیوی بنایا اساں توا نو رسولوی بنایا اساں توا نو شاہدوی بنایا اساں توا نو مبشروی بنایا اساں توا نو نزیروی بنایا و دائی جن اِلَى اللَّهِ بِعِذَنِهِ وَاسِعَ رَاجَمْ مُنِعِرَا اَسَانْتُ وَانُو دَائِ اِلَى اللَّهِ بَنَایَا ہے اگر آتا آئیے نا ایک دائی دی صفت ہونی چاہی دیئے ایک مبلغ دی صفت ہونی چاہی دیئے تقریر کرنوالا درست دینوالا واز کرنوالا لوگان دی تربیت کرنوالا لوگ جنہوں بلاندے نے اس مالوی دی صفت ہونی چاہی دیئے اللہ دی طرف دعوت دیئے رب دے قرآن دی دعوت دیئے سونے نبی دے سچے فرمان دی دعوت دیئے اللہ خوالالا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی صفت دیئے اللہ فرماندے نے سونے امہ بوبا اَسَانْتُ وَانُو دَائِ اِلَى اللَّهِ بَنَا کے پیجے آئے اللہ دی طرف دعوت دینوالا اَنَا بُتَّان دے پجاریانو ایک در تے جھکانوالا بنا کے پیجے آئے اَسَانْتُ وَانُو دَائِ اِلَى اللَّهِ بَنَا کے پیجے آئے وَاشِرَاجَمْ مُنِی رَاسِ سونے آہ اَسَانْتُ وَانُو چَمَقْدَا ہویا سورج بنایا روشن سورج بنایا اللہ اوروی تیرے نبی آئے نے نبی آن دیا صفتہ بیان کی تھی آنے بڑے پیغمبر جنہ دیا صفات وَقْو وَقْ قُرْآن دی اندر ذکر کی تھی آنے حضرت آدم علیہ السلام آئے اللہ بشیر و نظیر بن کے آئے حضرت نو علیہ السلام آئے بشیر و نظیر بن کے آئے حضرت عبراہیم علیہ السلام آئے بشیر و نظیر بن کے آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے بشیر و نظیر بن کے آئے حضرت اسحاق و یعقوب و یوسف علیہ السلام آئے بشیر و نظیر بن کے آئے حضرت ذکریہ پہ یحیع آئے بشیر و نظیر بن کے آئے حضرت دابودو سلمان علیہ السلام آئے بشیر و نظیر بن کے آئے حضرت موسیٰ تے عیسیٰ علیہ السلام آئے بشیر و نظیر بن کے آئے اللہ اینا نو بشیر و نظیر تے بنایا لیکن اینا نو سراج منیر نی بنایا اللہ سونے آم مبارک مسجد اندر آنو والے اے مبارکان والے پوچھ دینے اللہ اینا دی زندگی مبارک کر دے اینا دا جینا مبارک کر دے اینا دا مرنا مبارک کر دے اے اللہ سونیاں پوچھ دینے سوال کر دینے تیرا پیغمبر سے راج منیر بنے ہیں دوسرے نبی سے راج منیر بن کے نہیں آئے اللہ فرمان دینے لوگو سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ اللہ ہو اللہ اللہ ہو حضرت آدم آئے بشیر و نظیر تے بن کے آئے لیکن سے راج منیر بن کے نہیں آئے اے دیو جائے بے اجے بعد اندر نودیاں ضرورتاں باقی نے حضرت نو علیہ السلام آئے بعد اندر حضرت خلیل دیاں ضرورتاں حضرت اسماعیل زبی دیاں ضرورتاں حضرت اسحاق یقوب یوسف دیاں ضرورتاں حضرت دعود و سلمان دیاں ضرورتاں حضرت ذکریہ یحیاء دیاں ضرورتاں حضرت موسیٰ تے عیسیٰ دیاں ضرورتاں اینا دیاں ضرورتاں تا میں اینا نو اللہ ہو اکبر سے راج منیرہ بنا کے نہیں بھیجیا لیکن جدو آمینہ دے لالائے پیکر حسن و جمالائے صاحب شرف و کمالائے ساری کائنات دے پیر و مرشدائے میرے تے تیرے دل دی بہار آئے اللہ ہو اللہ اللہ خالقی کائنات نے اعلان فرمائے اللہ فرمان دینے میں اپنے نبی نو پیج کے ضرورتاں قادتیاں میرے نبی تو بعد نبی کوئی نہیں آنا میرے نبی تو بعد پیغمبر کوئی نہیں آنا میرے نبی تو بعد رسول کوئی نہیں آنا اللہ ہو اکبر کبیرہ میں خاتم و نبی جین بنا کے پیجے آئے ختم نبو ودہ ساتھ آج ہم اپنے نبی دے سیرتے سجا کے پیجے آئے فرمایا وے حلو آسمان دا سورجہ چمک دا ہوئے تیلو کی یہ دیروشنی تھی اندر اے لال ٹین لے کے کوئی بندہ ہی نہ بزاراں وے جو پھیردہ ہوئے بیٹری لے کے بزاراں وے جو پھیردہ ہوئے موبائل دی لیٹ جلا کے بزاراں وے جو پھیردہ ہوئے ہسی کمانگے آمکے پاگلے کیونکہ اے دی بیٹری دی روشنی ہے اے دی لال ٹین دی روشنی ہے آسمان دے سورج دے مقابلے دی اندر کو جو ہی نہیں اور دعوت دینا چاہنے ہاں اہل حدیثہ دی دعوتے وے جو سورج دی روشنی دے مقابلے اندر تیرے نہ ٹیوب لیٹاں دی حسیت کوئی نہیں تیرے بیٹریان دی حسیت کوئی نہیں جتے آمینہ دا لال آ جائے جتے اللہ دے پیغمبر دی گل آ جائے آپ دی حدیث آ جائے آپ دا کول آ جائے آپ دا فیل آ جائے اللہ اکبر اور ساڈا کی دائے بے جو میں سورج دی روشنی دے مقابلے اندر دنیا دیا لیٹاں دی حسیت کوئی نہیں آمینہ دے لال دی حدیث دے مقابلے دی اندر دنیا بے کسی امام دے مالوی دی گل دی بولو حسیت رہ سک دی نعرہِ تکبیر اللہ علیہ وسلم اطلقِ حق اہلِ حدیث زندہ آبا عزمتِ مصطفیٰ زندہ آبا شانِ مصطفیٰ زندہ آبا حضرت مولانا مذر شہزاد سلفی صاحب زندہ آبا آئی ساڑی دعویٰ تے آئی ساڑا منحجے جس طریقے تے سی چلانا چاننے آ ساڑا کی دائے بے نبی دی ذات تو وڈی اللہ دی ذات تو بعد تے نبی پاک علیہ السلام تو وڈا بولو کوئی کائنات ہے چھو سکتا کائنات ہے چھو کوئی نہیں جوہِ اللہ دی نبی دی ذات وڈی ہے بولو اومِ آب دی بات بھی اومِ آب دی بات بھی وڈی ہے لو آ ساڑا قصور جے آ ساڑی خطا جے جی دی وجہ تو لوگ گالاں کٹ دینے لوگ مندہ بول دینے اور پائی بول لی جا اسی تیری زمار کے میں بھرسکنے آ لیکن فیصلہ تے رب کرے گا اللہ گالا کھا دیا تیرے دین واسٹے تیرے قرآن واسٹے تیرے پیغمبر دے فرمان واسٹے یہ دا عجر تو ہی دینا ہے فیصلے تو کرنے نے نکھیڑے تو کرنے نے اللہ اللہ لائے ساڑے مسلک دی صداقت ساڑے مسلک دی حقانی شکے رب کعبہ دی قصوے اسی آنیا جتے نبی دی گالا آجائے سارے جگ دی گلوی آجائے اسی بولو تسلیم کرن واسٹے تیار نئی تسلیم کرن واسٹے تیار کیونکہ آمینہ دے لال دی ذاتنوں بھی وڈا منے ہیں آبدی باطنوں بھی وڈا منے ہیں اور دعا کرو اللہ نبی دی صیرت عمل کرن دی توفیق اطاف فرما دے اللہ خواللہ اللہ آونا میرے بائی میرے برادر میں اپنے موزو دی طرف آمان سات عمل بولو کن ہے سات عمل ذرا توجہ فرمایا جائے حضرت انس بن مالی سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ تل آدی سے سہیہ دی اندر اللہ ماں البانی رحمت اللہ آلہ نے حدیث نکل فرمائی ہے اے دی اندر عقیدہ بھی ہے اے دی اندر عقیدت بھی ہے اے دی اندر نبی دی صیرت بھی ہے توجہ فرمایا جائے حضرت انس فرما دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرین علاقے دا ایک وفد میرے اور تیرے معبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قول آیا اللہ دے نبی دے قول آئے ملاقاتاں کی تیانے میرے پیغمبر دے مہمان بن کے ٹھہر جم دینے وقت گزردہ جارے اب دن گزردے جارے ایک دن آمینہ دے اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں نماز وآلہ سے اللہ واللہ عقیدت دی بھی گل آ رہی ہے اہل عدیث و عقیدت بھی ہونی چاہیتی ہے لیکن عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیتا عقیدت دی اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں اے بہرین علاقے دے لوکی دور کھڑے میرے پیغمبر دے وضو دا طریقہ تا کریں اللہ دے نبی نے وضو مکمل فرمایا جلدی دے نال داوڑ دے آئے ہیں اینا قبیلے والے ہیں اس پانی دے برطنوں پکڑے ہیں جدی اندر میرے نبی اپنے نبوت والے ہاتھ جیڑے نے داخل کر رہے ہیں نبوت والے ہاتھ دے نال پانی لے کے وضو فرما رہے ہیں او جس پانی نو میرے پیغمبر دیاں ہتھے لیاں اونگلیاں لگیاں نبوت والیاں جلدی دے نال چک دے کٹ کٹ کر کے سارے پی لیں دے تھوڑا تھوڑا کر کے سارے پی لیں دے میرے نبی منظر پہ فیم دے اللہ ہو اللہ اللہ ہو خال کی کئی نادہ قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا وما ارسلان کا اللہ رحمت اللہ عالمی رحمت اللہ پیغمبر اللہ ہو اکبر شانہ والا پیغمبر اللہ ہو اکبر عزمت والا پیغمبر آمینہ دے لال سارا منظر بے خرینے dentalہ پانی پی لیا ہے میرے پیغمبر دے وجو والا پانی پی لیا ہے ان زمین تے نظرہ گئی آنے جس پانی نال میرے نبی نے وجو کی تے اپنا چہرہ مبارک دویا ہے میرے پیغمبر نے اپنے بازوں مبارک دو ہاتھ مبارک دو اللہ دے پیغمبر نے کوئی مبارک کی تھی میرے پیغمبر نے اپنے مبارک قدم تو تے پانی زمین تے مٹی تے اندر مل گیا ہے انہا سارے آنے پانی چکے آئے جدے اندر مٹی ملی ہے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے اپنے چیرے تھے انہا نے او پانی ملنا شروع کر گھابری بان گئی ہے نا مٹی پانی مل گیا ہے اللہ اپنے چیرے آنے ملے آئے اپنے سینے تھے ملے آئے تو میرے نبی فرمان دینے گال سنو نا ہی تیرہ حضرت جی اللہ دینے نبی فرمایا تو ساں ایک کام کیتے تھے کیوں کیتے اللہ اللہ عقیدت ہے نا عقیدت تیکی آن دینے اللہ دین نبی جی ایک کام ساں تاں کیتا ہے تو آڈینال پیار کرنے ہوں تو آڈینال محبت کرنے ہوں ایک کام تاں کیتا ہے عرشان والا بھی ساڈینال پیار کرے عرشان والا بھی ساڈینال محبت کرے اے نیا کھیا میرے نبی نے تو ساں پانی کیوں پیتا ہے اے نیا کھیا تُساں اپنے جسماں تے مٹی پانی کیوں ملی اے نیا کھیا عقیدت بھی ہونی چاہی دیئے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اب بہرین علاقے دے باسیو گال سو نلو اگر چاندے ہو اللہ پیار کرے اگر چاندے ہو آمینہ دلال پیار کرے تین عمل تین عمل بولو کنے تین عمل میرے پیغمبر نے صدیس اندر بتلائے آقا فرماندے نے تین عمل کرنے نے ہمیشہ کرنے نے تین عمل کرنے نے تین عمل کرنے نے ہمیشہ کرنے نے یعنی میرے پیغمبر نے عقیدت دے نال نال عقیدہ بھی دس ہے عمال دا بھی ذکر فرمایا عملہ تو بغیر بولو گزارا مولونا سکندر حیاف صاحب فرما عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اللہ ہو اللہ میرے نبی نے اپنی بیٹی نو سامنے کڑا کیتا ہے بیٹی کےڑی بیٹی ہے آقا فرماندے نے فاطمہ تو میرے جگر دا ٹھکر آئے تو میرے دل دا ٹھکر آئے فاطمہ تو میرے دل ویچ واسنی ہے تیرے نال پیار بڑا ہے محبت بڑی ہے قون فاطمہ آقا فرماندے نے فاطمہ جنت دیاں عورتہ دی سردار قون فاطمہ نبی دی بیٹی ہے قون فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ حسنین کریمین دی امہ جان لیکن میرے نبی نے اپنے سامنے کھڑا کیتا ہے آگ گجنہ والا دے باسی ہو توجہ فرماو سیرت تو نبی کیے آقا فرماندے نے بیٹا اگر تو کامیاب ہونا چاہنی ہے اللہ دی جہنم تو بچنا چاہنی ہے جنت اندر جانا چاہنی ہے اے نہ سوچی میرا باپی مہمولم بے آئے میرا باپ خطیب علم بے آئے اے بیٹا اگر کامیاب ہونا چاہنی ہے تے تینوں بھی عمل کرنے پہنگے عمل کرنے پہنگے عمل کرنے پہنگے آقا نے انہا دی عقیدت وے کیے میرے آقا نے محبت وے کیے تے میرے نبی نے عمل دل سے آقا فرماندے نے تین عمل ہمیشہ کرنے نے پہلا عمل کیے آقا فرماندے نے سچ بولن والے بن جاؤ اللہ اکبر مولانا عبد شکور محمدی حافظہ اللہ تعالیٰ فرمارے صلی اللہ چھوٹ تو نفرت کر لو چھوٹ نہ بولے آکر چھوٹ دا سہارا نہ لے آکر کیونکہ کنام آندہ درواز ہے فتنے آندہ درواز آئے چھوٹ بولن والا بندہ چھوٹ انو جہنم اندر لے جاندہ ہے سچ بولے آکر سچ بندے انو جنت جلے جاندہ ہے آمینہ دلال فرماندے نے کل میں مختصر کردہ جاما پہلا عمل فرمایا ہمیشہ سچ بولنے کاروباری معاملات ہول شادی بیادے معاملات ہول اللہ اکبر سچ دا سہارا لینہ چھوٹ نہیں بولنا نمبر دو میرے آقا فرماندے نے امانت دار بن جو امانت دار بن جو حضراء اینہ چیزان دی کمی ہے اینہ چیزان دی کمی ہے آج جیدہ دا لگ دائے آندہ حاضہ من فاضل ربیہ جو لب دائی دبیہ جو لب دائی دبیہ نا 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 میرے بھائی امانتان امانتان میں جو خیام تھا نہ کرے آجے میرے آقا فرماندے نے جیدی امانت نہیں جڑا امانت دار نہیں وہ دا ایمان ہی نہیں اس بندے دا ایمان ہی کوئی نہیں ہے گال چھوٹی ہے بڑی بڑی گالے اس بندے دا ایمان نہیں جیدہ امانت دار کوئی نہیں ہے اللہ خواللہ تیجی گال بڑی آہم جے تیجی گال تیجا عمل بڑا پیاراتے بڑا آہم جے آمینہ دے لال جناب محمد یہ کاری فیر کہہ دیو سلاللہ سلاللہ نال نال میں کئی نامات دیل دی دنیاوی روشن دی جائے کیڑا پیغمبر سب نبیوں کے رتبے بڑے ہیں میرے نبی امام الانبیاء ہے سبحانہ یا مسجد کوچی چھوٹی جید ہے مسجد ہے نا ماشاءاللہ تو آنا مجمع ہے مسجد ہے کوچی دیویر دوبارہ کاری سب نبیوں کے رتبے بڑے ہیں ان کے منصب سب سے جدا ہے سب نبی ہیں بڑی شانوالے میرے نبی امام الانبیاء ہے کوئی لفظوں میں کیا بتائے کوئی لفظوں میں کیا بتائے ان کے شان کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اللہ ماں یزدانی سے سنا ہے ہم نے اللہ ماں یزدانی سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے ہم نے اللہ ماں ساڑی تربیت ساڑے علماء کرگے ساڑے صلاحہ کرگے ساڑے مفسر کرگے ساڑے خطیب کرگے ساڑے عدیب کرگے ساڑے شائر کرگے ساڑے مفسر کرگے تربیتے کرگے نے ہم نے علامہ یزدانی سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے آمینہ دے لال امام الامبیاء سید الامبیاء خطیب الامبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیجہ عمل دسیا آقا فرمان دینے صحابیوں اے گال سون لو دنیا تک گال پوچھا دے پڑوسیا نو پریشان نہ کرے آجے پڑوسیا نو پریشان نہ کرے آجے بندہ ہے جیڑا دعویاء کرے کہ میرے پڑوسی میرے تو پریشان نہیں اللہ اللہ میرے پیغمبر نے حدیث دا اگلا ٹکرا جیڑا ذکر فرمائے میرے نبی نے جیڑی اگلی بات ذکر فرمائی ہے حضرات دلو دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لہ جائے آجے آمینہ دے لال فرمان دے جیڑا بندہ ہے پڑوسیا نو پریشان کردائے پڑوسیا نو تنگ کردائے پڑوسیا نو ماردہ کٹدائے گالا کردائے کسے بجا تو تنگ کردائے میرے آقا فرمائے دینے جی میں آسمان دا سورج جیڑا ہے پرفنو پیغلا دیندائے اس بندے دے عمل ختم ہو جاندینے جیڑا پڑوسی نو پریشان کردائے اللہ اکبر کنے عمل ہوگئے تین سچ بولنا ہے امانت دار بننا ہے تے پڑوسیا نو بولو پریشان کرنا پڑوسیا نو پریشان نہیں کرنا اللہ اللہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ مدینہ دعا کرو سمہ بنے سمہ بنے دعا فرماؤ دعا فرماؤ اللہ بیت اللہ دیاں راؤن کا بحال کردے اللہ اللہ بیت اللہ دیاں راؤن کا بحال کردے اللہ 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 سانو سارے انو بیت اللہ بھی لے جائے بیت اللہ بھی لے جائے اللہ اللہ کوئی بریلی دی طرف بلائے کوئی دیوبان دی طرف بلائے کوئی چانگ دی کوئی کسیں پین دی طرف بلائے ایل حدیث نہ کسے پین دی طرف بلائ МУЗЫКА بیت پا دی کا سمیں اہلِ حدیث دعوت دائے گا یا رب دے قرآن دی دائے گا یا مدینے والے دے فرمان دی دوے گا شہران دی طرف بلائے گا یا مکہ وال بلائے گا یا سونے مدینے وال بلائے گا مکہ ساڑھی جن دے مدینہ ساڑھی جانے صحابہ ساڑھا دین دے ساڑھا ایمان نے اور نبی دی عظمتے بے کہ نبی دا دل دی اندر قیامے اور بولو کوئی آ سکدہ کوئی سما سکدہ نہیں سما سکدہ سن سن ساڑھا عقیدہ کیے بیت اللہ دے بارے اسی کہا کرنے ہاں بیت اللہ جو دیکھو گے زمان نہ بھول جاؤ گے سبحان اللہ اللہ واللہ بیت اللہ جو دیکھو گے زمان نہ بھول جاؤ گے کبھی جب کعبے جاؤ گے اللہ تو انہوں سارے انہوں کعبے لے جائے اللہ اللہ مولانا ارشہ صاحب اگے اگے ہون اسی یہ نہ دے پچھے پچھے ہوئیے اینجے بیت اللہ بے چوالے اینجے چکر لاندے ہون تے مولانا پڑھ دے ہون لبائی اللہ ہم لبائی سبحان اللہ لا شریق لکل بائی ان الحمدہ و نامتہ لکو الملک لا شریق لبائی اللہ ہم لبائی تھوڑے ماں ہوئے کرونا تو پہلا بیت اللہ عمرہ کر کے الحمدللہ بیت اللہ دے کول بیٹھے ہون جدیوں ساتھی ملن ترگے یار ملن ترگے اندین مولانا اے شہر سناو اتھے بھی پڑھے اتھے بھی پڑھ رہے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی جب کعب جاؤ گے کبھی جب کعب جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے سما کیے سما کیے تمہاری آنکھوں کے سامنے جب بیت اللہ ہوگا تو کیا ہوگا نظر جم جائے گی اس پر نظر جم جائے گی اس پر ہٹا نہ بھول جاؤ گے اللہ اللہ بڑی پیاری ہے مکہ اور مدینہ کی سوکی روٹی میں لذت شہن شاہ ہو شہن شاہ ہو کے گھر کھانا بھول جاؤ گے گالا چل رہی ہے مکہ تے مدینہ دی چلو نظر نبی پاک دی عظمت دی ہو جائے نبی پاک دی شام دی ہو جائے اللہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ بیو یہ کام کر اللہ بینے یار جکین اللہ اکبر نبی دی عظمت دی گالا ہو جائے نہ اترا اتنا حسن پر اے چاند اور تارو حقیقت کیے اللہ 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 نہ اترا اتنا حسن پر اے چاند اور تارو روخ انور نبی پاک دا چہرہ روخ انور جو دیکھو گے روخ انور میں دعا کرنا دعا کرنا قبول یدہ ٹائم ہے اے عرش وال اللہ خواب اندر انہ سور انہو نبی پاک دے چہرے دادیدار کرا دے میرے آقا فرمان دے شیطان نبی پاک دی شکل اختیار نہیں کر سکتا جنہ خواب اندر منو وے خیاء انہ جو دیکھو گے روخ انور جو دیکھو گے جگ مگا نہ بھول جاؤ گے حضرت عبداللہ بن سلام سب کہہ دیوں رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی نو فرمان دے دل اندر خیال بڑھے سوال آت بڑھے آمین دل علی صلو میں آوی سوال کرنگا آوی پچھانگا پرخانگا کیا واقعی اللہ دے نبی نے پھر پتا لگے گا پھر ایمان لے گا آ فرمان دے میں چلدہ چلدہ جگہ تے گیا جتے آمین دلال بیٹھے پیکر حسن جمال بیٹھے صاحب شرف و کمال بیٹھے ساری قیناب امام ساری قیناب دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے آقا علی صلات و السلام دے چیرے تے نظر پھئی صدق جام قربان جام اے چیرہ کیسا چیرہ چیرہ جیدے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہے و زہا واللی لی اذا سجا ما و دا کا ربو کا و ما کلا والل آخر تو خیر اللہ کا من الاول والا صوف یو عطی کا ربو کا فتر زا علم یجد کا یتی من فآوا اے چیرہ کیڑا چیرہ جنے بارے رب کہہ رہ قد نرا تکل با جہی کا فس سما فلان والے جن نا کی بلا تم تر زا کیڑا چیرہ اللہ فرمان دینے سونے آ تو آسمان والو نائے اسی تیرے چیرے والو نائے آسمان والو نائے اسی تیرے چیرے والو نائے اے او چیرہ میرے پاک پیغمبر دا حضرت عبداللہ بن سلام فرمان دینے دل ویچ خیال تے بڑھے پر جدو میں آمینہ دے لال دا چیرہ وکھے رب کعبادی قسم دل نے گوائی دے دیتی اے سونے چیرے والا نبی بولو چوٹا ہو سکتا رب اے سونا چیرہ کسی نو عطا نہیں کر سکتے گل عظمت مصطفی دی ساڑھی مجبوری عظمت مصطفی گل سیوت فورس زلہ گجرہ والا اہل عدیث سیوت فورس پاکستان مرکز جمعیت اہل عدیث پاکستان گلی گلی نگر نگر نبی دی شیرت دی گل بھی کرنگے نبی دی عمل دی گل بھی کرنگے نبی دی عظمت دی بات بھی ہوئے گی نبی دی مقام دی بات بھی ہوئے گی نبی دی مرتبے دی بات بھی ہوئے گی آؤ آؤ حسن دی گال آئیے سندے جاؤ توجہ فرماؤ اللہ دی نبی پیدا ہوئے اللہ دی پیدا ہوئے اللہ دی پیغمبر اس کا اناد دی اندر آئے سیدہ آمنا دی گود اندر آئے اللہ اکبر سیدہ آمنا آمنا دی آمنا ساری زندگی ایڈا سونا بچہ نہیں بکھیا چل دے چل دے سردار عبد المطلب آئے فرمان دے آمنا کنے کوئی شہر بھریئے بڑی گل یسرب گئی ہے یسرب تو مکہ پاک آئی میں تے بڑے بڑے شہر پھر چھڑے میں تے بڑے بڑے زلے پھر چھڑے پر میں سردار عبد المطلب بھی آنا ایڈا سونا چیرے والا بچہ آج تک میں نہیں بکھیا حضرت علیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیا فرمان دیا سردار جی میں تے شہران دے شہر پھر چھڑے بچے علیم دی خاطر لیکن اللہ بھی قسم ایڈا سونا چیرے والا بچہ آج تک حلیمہ نے نہیں بیکھیا حضرت جبریل آئے کل لب تُل ارز ارز المشار ومغار بہا میں بڑے بڑے کی فرمان دینے مشرق گیا مغرب گیا شبال گیا جنوب گیا لیکن ایڈا سونا چیرے والا آج تک جبریل نے نہیں بیکھیا حضرت حسان بولے و فرمان دینے اللہ دین نبی آنگ دینے رب بنام دینے سیدہ حضرت امی آئشہ رضی اللہ تعالی انہا بولیا ایک آسمان دینے ایک میرے آنگان دینے سینے جوے جوے رات پہن دینے آسمان دا سورج ڈپ جان دا غروب ہو جان دا پر جیڑا میری آنگ دا سورج فرمان دینے رب کعبہ بھی قسم جوے جوے رات پہن دی اوہ آنگ دا سورج چمک دا جان دا دمک دا جان اور فرمان دیا نے مسر دیا بی 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 نے حسن یوسف ویکھی اپنے ہتھا دیا انگلہ کٹ لیا پوٹے کٹ لے اللہ بھی کسوے اگر نبی دا چیرہ ویکھ لیں دیا اپنا دیل کلیجہ جگر کٹ دین دیا حضرت جابر بولے حضرت جابر بولے قلب ترجمہ بابا سمسام کردے نے فرمان دینے رفایت کرندہ جابر سہارہ میں ایک راتی ڈٹھا چند مدم دیسے آیا سونا محمد دا چہرہ صاف نظر آیا کوئی بولے میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا میں ویکھا تے کٹ جائے دکھڑا ہوئے ہرہ دیل سکڑا تھرجان اکھیا میریا جو سفنیا نکیریا کوئی چیرے نو تلوار کہے کوئی تلوار دیدھار کہے کوئی بچان کہے کوئی بدر کہے کوئی بدر دا چمکار کہے میں چند کمائن صاف نئی چند دا تے چیرہ صاف نئی چند آپ پکھا دید دا پج لاک ام دا اید دا یہ تے چند نو پچھ دا گاؤ سورج دی نیوی دھون جا پچھ حبش بلال جیسے ڈٹھائی آمنا دے لال سارے گلنہ کر دینے پہ سارے بول دینے پہ کیسا یہ دن آلدہ نہیں کیا سیدہ آمینہ کہہ رہی یا سردار عبد المطلب کہہ رہی سردہ سردہ نہیں رہ مائی حلیمہ سادی رضی چہرے والا جی اللہ بھی کوئی آکے گستا کرنے تے ساڑھا تے سبری ہے پھر بھائی عزیدے پھر سبری کرنے نا کیا مولانا رحیم صاحب آسا تے سبری کرنے آؤ آؤ توجہ فرماؤ وہ سندگاہ لوگ ہو گئی ہے ان دوبارہ سیرت آلے پاس سے آ جائیے آپ فرمان دینے اللہ دے نبیدہ چہرہ ویکھے ہے دل نے گوائی دے چھڑی ہے ایڈے سونے چہرے والا چھوٹا بولو ہو سکتا چھوٹا نہیں ہو سکتا آپ فرمان دینے پہلا آواز پہلی تکریر جیڑی اللہ دے نبی مدینے دے اندر اپنے سہابانوں فرما رہے نے سہاباد سامنے کر رہے نے جیڑیاں بسیتاں سہابانوں فرما رہے نے آپ فرمان دینے پہلی تکریر ہے وہے فرمایا یا ایوہ ناز ایوہ ناز ایوہ ناز افش السلام اطاق مطام واسلو الارہام ایوہ ناز ایوہ ناز ایوہ ناز میرے پیغمبر نے پہلی تقریر کی تھی ہے اللہ دے نبی نے پہلا آباد فرمایا پہلے وافظہ پہلا جملہ پہلے وافظہ پہلی نصیت پہلے وافظہ پہلا عمل اللہ ہوتے نہ ہوتے چوتھا ادھر میرے آمینہ دلال آمینہ دلال علیہ السلام فرماں دینے آقا فرماں دینے اے میرے صحابیوں نوے نوے مدینے آئیں مدینہ پاک اندر آئیں مدینہ تیبہ اندر آئیں اللہ ہوتا اللہ مہاجر انساری انال پیار کرے آجے انساری انال محبت کرے آجے اللہ ہوتا اللہ اللہ دے محبت کے زنداز نہ لے فرمایا آفش السلام اللہ ہوتا اللہ اللہ آمینہ دلال فرماں دینے سلام نو آم کر دیا جے اللہ ہوتا دو جی دیش اندر ہر جاننے والا تینا جاننے والا ہر ایک انہوں سلام کرنی ہے مو وات کے لنگنا نہیں ہے مو مروڑ کے نہیں لنگنا مو وات کے نہیں لنگنا بلکہ سلام کرنی ہے اللہ ہو اللہ اللہ سلام کرنا دلان ویچ محبت پیدا ہوں دی ہے تیہ پنجوہ عمل پنجوہ عمل فرمایا آمینہ دلال علیہ السلام فرما دینے اللہ ہو ایک دوجہ نو کھانا میں کھلانا ہے ایک دوجہ دی دعوت بھی کرنی ہے مقصد تو بغیر بغیر کسے دنیا میں لالچ دو کدھی ایک دوجہ نو کھانا میں کھلایا کر حضراب دعوت فکر دینا چاننا ماں اپنے آنگوانڈ بھی نظرہ ماریا کر تو راج کے زون کتے تیرے گوانڈی پکھے نہ سون دے گھون کتے تیرے گوانڈی جیڑے نہ فاکے نہ کٹ دے گھون اپنے گوانڈیاں وال نظر کریا کر اپنے یاران وال نظر کریا کر اپنے بیلیاں وال نظر کریا کر اپنے رشتے داران وال جیڑے غریب دے غربانے انہ وال میں نظر کریا کر ایک چھوٹا جیا واقعہ چھوٹا جیا واقعہ شیال کو اڑ دی اندر ایک بندہ بڑا مالدار ہے ایک بندہ بڑا مالدار ہے ہر سال اپنے جانن والے وہ مرادیاں افتاریاں کرواندائے ہر سال لوکی کھا پی کے جاندینے اندینے حضرت صاحب ملک صاحب چودری صاحب بڑی دعوت کر دے ہو بڑا اتمام کر دے ہو یار مزہ آجاند ہے تیری دعوت کھا کے افتاری کر کے مزہ آجاند ہے قسمہ قسم دے کھانے رنگ برنگے کھانے کھانوں مل دینے ڈیشیں لب دیانے اللہ خو اللہ لب اپنی بیوینوں کی آخری آوے اس سال بھی افتاری دا اتمام چنگا کرنا ہے افتاری دا اتمام بڑا بہترین کرنا ہے لوکی یاد رکھن پورا سال ملک صاحب دے کرو چودری صاحب دے کرو افتاری کی تیئے لوکی طریفہ کر دے رہے ہیں افتاری دا سمان لگ جاندہ ہے دستر خان لگ جاندہ ہے بڑے بڑے گڑیاں اندر آنوالے آکے دستر خانتے بہ گئے نے ازان ہو جاندی ہے افتاری کر رہے نے کھجوراں کھا رہے نے نیمتہ رابدیاں کھا رہے نے نمیاں نمیاں ڈیشان کھا رہے نے نمے نمیاں ڈیشان کھا رہے ہیں مدے اڑا رہے ہیں چودری صاحب اٹھے نے ہاتھ تو نواستے ویسنتے چلے جاندے نے اللہ خو اللہ اللہ دیوار ذرا چھوٹی ہے کھنا دی اندر مسہوم آواز پہن دیئے کھنا دی اندر بچی دی آواز پہن دیئے نال دے کر دی اندر نال دے کر دی اندر اے جناب گوان ڈیتے ہم سائے جیڑے نے اور بچی اپنے بیوامانوں پہ دس دیئے یتیم بچی اپنی بیوامانوں بول رہی ہے ہم دیئے اممہ جان ازانہ مک گئیاں نے افتاری نہیں کرنی ہے ازانہ مک گئیاں نے افتاری نہیں کرنی ہے چودری صاحب دے کن کھڑے ہو جاندے نے تے بچی آن دیئے امی میں نو پتا ہے تو سویرے افتاری بھی تو سویرے سیری بھی پانی نل کیتی ہے کر کھان نو کو جنے چودری صاحب دے قدم ڈگ مگا گئے چودری صاحب دے قدم ڈگ مگا گئے کن نال لائے اے اممہ جان افتاری دا سمانی کوئی نہیں ہے روزہ کھول گیا ازانہ مک گئیاں پانی نل روزہ افتار کر لو امی جدو ابو صاحب کسمہ کسم دیاں ڈشان کھانے ساں کسمہ کسم دے پھل کھانے ساں افتاری دے بیلے بڑا کو جسی ہے آج ابو چھٹ گیا ہے رشتے دار مو موڑ گئے اللہ ہو اللہ اللہ نال دے کر اندر افتاری ہے یہ نہ سمان پیجنامی گوارا نہیں کیتا چودری صاحب ڈیک دے ڈیک دے بچے نے اکھا میں چاہ آنسو جاری نے اپنے آپنا لگلنا کر رہے نے ہم دے نوا چودری گینج دا چودری ہے امران اوبلا کے افتاریاں کروا رہے ہیں تے تیرے گوانڈی پکھے بیٹھے نے گینج دا چودری ہے گینج دا مومن ہے گینج دا مسلمان ہے اللہ ہو اکبر کبیرہ سمان لیا راشن لیا گال میں مقتصر کر رہے ہیں جا کے دروازہ کھٹ کھٹایا ہے پردے اندر بی بی آئی ہے کونے دروازے تھے اللہ ہو اکبر آندھے پہن جی میں تو آڈا گوانڈیاں تو آڈا ہم سایاں ماں تو آڈے واستے افتاری دا سمان لے کے آیاں تو آڈے واستے سہریان دا اتمام لے کے آیاں راشن لے کے آیاں ماں اللہ ہو اللہ اللہ تے نالے سمان رکھ دے دروازے اندر تے نالے چودری روکے آندھے آندھے پہن جی معاف کریا جے تے سونے رب نویہ کھیا جے میں نو معاف کر دے ہوئے میں نو پتہ ہی نہیں سی گوانڈیاں قدار نے گوانڈیاں قدار ہم سائے قدار نے اے بی بی نے سمان لیا تے انجھ کر کے جا کے ویڑے ویچے رکھے آئے ویڑے ویچے رکھ کے انجھ کر کے ہاتھ چھوک دیئے آندھے اللہ زونیاں جی میں ساڑے دنیاں دی مشکلیں نے آسان کی تیئے اللہ اے دیاں آخر دیاں منزلہ آسان کر دے آخر دیاں منزلہ آسان کر دے چودری صاحب روپے آندھے نے ملک جی اپنے اپنوں مخاطب کر کے آج افتاریہ نا مول پہ گیا جے آنسل افتاریہ ات ایم اتام قدیہ قدوجہ نو کھانا می کھلایا کر بغیر کی تے مقصد کھانا کھلایا کر آساڑے پائی جننا جا کے تو آڑے کھان پیندہ احتمام کی تے میں دعا کرنا اللہ میرے پائی نو برکتہ رحمتہ دے نال نواز دوے اللہ انا رزق دے گیندہ پائی تھاک جائے مکہ نا حلال دا رزق دے اللہ دنیا آخر دیاں سب پلاہیاں دے جیڑے میرے پائی دے معاون نے مولا عرشان صاحب دے اللہ ساری آدھی امین تا قبول کرے راب دے کرو ایڈا سونا بنائریہ بات کر دے اللہ تو آڑے کرا نوہ بات کر دے تو بجو فرماؤ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دے کھانا کے لائے کرو ایک دوجہ نو واسیل الارہام سلح رحمی کریا کرو آگل میں کرنا چاہنا سلح رحمی کریا کرو میرے ارتواڑے خالق و مالک نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا اللہ ذل جلال دا قرآن اعلان کر رہے فرمایا وَلَا یَعْتَلِي اُلُو الْفَضْلِ مِلْكُمْ وَالْسَعْتِي اَيُعْتُو اُلِلْقُرْبَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُ وَالْيَسْفَهُ اگے گالا سننا نوالی جے فرمایا اَلَا تُحِبُوْنَا اَيَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُرُ رُلْرَحِی سبحان اللہ اَلَا 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 بَدْلَا اَلَا 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 نمانے اللہ اللہ نیمیانا پیار کریا کرو نیمیانا محبت کریا کر نیمیانا پیار کریا کر پیار کرنا میرے پیغمبر دی سیرت سنت بڑی خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی سبحان اکری فیر کیا چڑھو میرے پائی پاڑ رہے تھا بڑی خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی جتے آکے بے گئی سواری محبوب دی نیمیانا نیمیانا مارے آدھا پرونائے میرا نبی نیمے آدھا پرونائے ساڑھا نبی کھوٹھے آتے چڑھے ویخ دے رہ گئے آگے آسو نا کملی دی جم مار آگے جیدیاں راما بڑے ویخ دے رہ گئے سینے لایا گودی چکے آگا علیمان سرکار نو ناظ ناظ والے کھڑے ویخ دے رہ گئے فرمایا واسل الارحام سلہ رحمی کرنی ہے واسل بی لیلی ون ناس نیام جد اللہ کی سان جان اٹھے کے رابطے سامنے کیام کرنا آبا جی واوالزتی رات کھلون دی حچ بن کے قیدی ہونے دی سونے رب دے گی کھلون دی او دارو رو ارز حلا دے تو واوالزتی رات قیام اندر اوٹ پی کے ویخ قیام اندر دکھی سوندے نی قد آرام اندر تینو لنگ گئی رات اتانے نو خاکی ڈگ دے جدو خاک اتے رو را غم تے غم نا آکے اتے اللہ اللہ دے مابوب نبی ورمام دے لوکی سون جان اٹھ کے اللہ دی عبادت کرنی سونے آن لبے گا کی آکا ملے گا کی اللہ اکبر سات عمل ہو گئے میرے پاک پیغمبر علی سلام کو پوچھے صحابہ نے سونے ہم ملے گا کی فرمایا تدخل الجن نا بی سونے 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 دے داخلہ مل جائے گا اللہ مولانا عبد ورشید مجات بادی حافظ اللہ تعالی اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے بڑے کمال دیاں گلنا بڑے پیار دیاں بات بڑی صلاحی بات کریا کر دے وہ فرمایا کر دے جہنم میں ساڑ ساڑ کے جنت جانا تے کی فیدہ مزا تے تعداسی بندہ سدہ جنت جانت جاس سلام تینا اللہ دی جنت لبے گی چنگا سلوک بٹے نہیں مارنے چاہتیاں نہیں مارنیا انہوں تانگ نہیں کرنا تے جے کوئی گوانڈی تو اڈی کاند تے اپنے چھات رکھنا چاہتے دے منہ بھی نہیں فرمایا اگر کئی رکھنا چاہتے رکھن دے انہوں اللہ از یعنے کیل بھی نہ ٹھوکے اور ماما ادھر کارنا کی توں تھوک تھوک لائی ہوں دیار بھی لے نرمی کر یا کرو تین امال نمبر چار سلام آم کرنے نمبر پانچ دعوت کرنے کی کرنے بغیر مطلب تو بغیر تقریر تو بغیر درست تو کدھی کھانا کھلا دے نمبر چھے سلع رحمی کرنے کی کرنے نمبر ست رات نو کی کرنے بول بول کی کرنے نبی انساء اجمل شاکر دیرو آگئے ساڑھے پائی مولا اجمل شاکر رحم حافظہ اللہ تعالی رحم دی بڑا یقین جانو بڑا پیارا پائی ساڑھا بڑا محب اور علمان البڑی محبت کرن والا اللہ دعا کر اللہ میرے پائی دی عمر برکتہ کا نظر فرمائے پول آگ تے تقریر کرن گیا آج جسا کل جانا انشاء اللہ الرحم نبی انساء زمان میں نہیں آیا نہ آئے گا اجمل شاکر صاحب دانداز مختلف ساڑھا مختلف اسی انجھ نہیں پڑ سکتے اللہ نبی انساء زمان میں نہیں آیا نہ آئے گا یوں تو حسن یوسف کا چرچہ ہے زمان میں پر حسن انساء زمان میں نہیں آیا نہ آئے گا بولو بولو نہیں آیا نہ آئے گا نام نیہاد امیر المجاہدین پتا چل جائے اسی نبی دے محبان نبی دے پیار کرنو والے نبی نال الفت کرنو یوں تو زمان میں بڑے بڑے سخی آئے پر سخی انساء زمان میں نہیں آیا جان تو اٹھی چھڑا لگا وان قرآن دا سواب لے آج کان دا سواب بھی لبے گا مل کے پڑھ لوں نبی انساء زمان زمان نہیں آیا نہ آئے اگار یتیم انساء زمان میں نہیں آیا نہ آئے گار آدل انساء زمان زمان نہیں آیا نہ آئے گار صدیق انساء زمان میں نہیں آیا نہ آئے گار مل کے پڑھ لو نبی انساء زمان زمان میں آج لکھے آ جائے لکھے آ جائے لکھے آ جائے آسمان والا رب جو دو فرشتے آنے واپس جانا آسمان والا رب پوچھے گا اے میرے فرشتے او اے تے دس ہو نا تس ہی آئے مبارک مسجد بچ مولان عرش صاحب نے بڑی پیاری محفل سجائی سی بڑی پیاری محفل سجائی سی اس مجلس دے اندر اس محفل دے اندر لوگ کا مجلس ختم کی تی آند کی سن کہیں دے کی سن تے فرشتے بھی کہیں اللہ آمد سن نبی و نظار زمان میں نہیں آیا نہ آئے فقیر آنا آئے تھے صدا کر چلے مبارک مسجد والو صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے و آخر دوانا الحمدللہ ربی العالم مبارک